السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ہیریس سے ہوں گی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو فرنڈز فیر سے آگئی ہوں میں ایک نئے ٹپس اینٹرک کے ساتھ اگر گھر میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو گھر ہمارا بہت ہی فیلہ اور بہت ہی گندہ لگنے لگتا ہے اگر گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اچھے سے ہر جگہ پر رکھیں تو ہماری کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارے کام کے لیے تو آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور ٹرکز بتاؤں گی جسے آپ دیکھیں گے تو چلتے ہیں مزیدہ سی ٹپس کی طرف جب بھی ہم بچوں کے پین یا کلر اس طرح سے لے کے آتے ہیں خرید کے تو بچے یہاں وہاں بکھرا دیتے ہیں اور پھر دھوڑنے لگو تو ملتا بھی نہیں ہے اور پھر بچوں کو دھوڑنے میں بہت ہی پریشانی ہوتی ہے کبھی ایک گم جاتا ہے تو کبھی دوسرا گم جاتا ہے اور جب بچے اسے دھوڑتے ہیں تو ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے تو آج میں ایک بہت مزیدہ سی ٹپس لے کر آئی ہوں آپ اسے دیکھیں اور اسے ضرور ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے تو چلیے سرو کرتے ہیں آپ اس طرح سے ایک چوڑی لے لیجئے اور چوڑی لینے کے بعد اس میں اس طرح سے سارے پین کو اس طرح سے فسار لیجئے اس کیپ کے ہیلپ سے اس کو اچھی طرح سے فسار لیجئے دیکھیں اس طرح سے کتنے سارے پین اس چوڑی میں آ جا رہے ہیں تو اس طرح سے تمام جتنی بھی پین ہیں آپ کے بچوں کو بلکل بھی دکت نہیں ہوگی آپ کو بلکل دکت نہیں ہوگی یہ ایک جگہ پہ ساری پین آپ کو مل جائے گی تو اس طرح سے اس کے کیپ جو ہے لگا دیجئے اور لگانے کے بعد پھر اس کے بعد یہاں پر یہ ہم نے پین لیا ہے اس طرح سے آپ اس میں الپین جو ہے اب گھر میں سبھی کے ہوتا ہے الپین کو اس طرح سے لگا دیجئے کیونکہ اسے ہینگ کرنا ہے اور دیکھئے کتنے بزدار کتنا اچھا ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے اور اس طرح سے دیوال پہ کہیں بھی آپ اس طرح سے اسے ٹانگ لیجئے اور جب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے آپ کو پین کی ضرورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی پریشانی اور ٹائم سب کچھ پچے گا تو ہے نہ یہ مزیدار ٹپس آپ اس ٹپس کو ضرور فالو کریے گا تو چلیے چلتے ہیں دوسرے ٹپس کی طرف شردیوں کے موسم میں دو دو دن تین دن دن بارش ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی تو پورا ہفتہ بارش ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کپڑے جو ہیں اچھے سوک نہیں پاتے اور بہت ہی عجیب سمیل ہی آنے لگتی ہے کپڑوں میں سے تو آج میں اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے بتاؤں گی کہ کپڑوں کو کس طرح سے سکھایا جائیں اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے موجہ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو جو ہیں ہم لوگ بہت ہی آسانی سے سکھا سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک پین کو جو ہے گیس پر میں نے چڑھا دیا ہے الٹا کر کے اور گیس کو آن کر دیجئے اور اس طرح سے سارے جو کپڑے ہیں تک اس پر رکھے رہی دیئے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے جو کپڑے ہیں موجہ ہیں بچوں کے جو سکول جانا ہے جو جلدی شکھانا ہے وہ سب بہت ہی آسانی سے سوک سکتے ہیں تو ہے نہ یہ مزیدار ٹپس تو چلیے چلتے ہیں اب تیسرے ٹپس کی طرف تیسرے ٹپس یہ ہے کہ کنگیں تو سبھی استعمال کرتے ہیں لیڈیز ہو یا جن سبھی کو ضرورت پڑتی ہے بالوں کو جھارنے میں تو یہ بہت ہی جلدی گندہ ہونے لگتا ہے اور پھر اسے کس طرح سے ہم لوگ اسے صاف کریں بہت ہی آسانی طریقے سے ہم لوگ اسے صاف کر سکتے ہیں اور گندہ ہو جائے کنگیں وغیرہ تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تو میں آج آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کا کنگا بہت ہی صاف سترا ہو جائے گا صاف سترا دیکھے گا نیکس ٹپ یہ ہے کہ جب مکسر میں ہم لوگ بہت سارے مسالے وغیرہ پیستے ہیں تو اس کا جو جھار کا بلیٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھا نہیں ہوتا یہ کمزور ہو جاتا ہے تو اسے ہم لوگ اچھے طرح سے کسے کیسے رکھیں تو آج میں آپ کو بہت ہی اچھا ٹرک بتاؤں گی آپ اس طرح سے نمک لے لیں اور نمک کو اس میں ایڈ کر لیجئے اور ایڈ کرنے کے بعد اسے مہینے میں ایک یا دو بار ہمیشہ اسے جو ہے ایک بار چلا دیجئے اسے آپ کا جو بلیٹ ہوگا وہ بہت ہی شارف ہو جائے گا اور جو مسالے وغیرہ ہوں گے بلکل آسانی سے وہ پسنے لگیں گے اور آپ کا جو ہے جار یہ ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو ہے نا یہ مزیداز ٹپس ایسی ہی چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ فالو کریں گے تو آپ کی لائی بہت ہی آسان ہو جائے گی تو آپ اس سارے ٹپس کو ضرور فالو کریے گا تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو فیسے ملوں گی ایک نئے ٹپس اینٹرک کے ساتھ اللہ حافظ